آدھا یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شوانہ رحمان وزیراعظم نرین موڈی نے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت بنانے کے لیے دفاعی ساز و سامان کی ساتھ نئی کمپنیوں کو ملک کے نام بخف کیا ہے وزیراعظم نرین موڈی اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو آکا شوانی کے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی رائے اور مشورے دیں بھارت میں اب تک کوویٹ سے بچاؤ کے ستانوے کروڑ تئیس لاکھ سے زیادہ ٹھیکے لگائے جا چکے ہیں مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو ایک سو ایک کروڑ سے زیادہ ٹھیکے فرہم کیے ہیں بھارت نے چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے غیر ملکی سیاہوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے اور آج شام مالے میں سیف فوٹبال چیمپینشپ کے فائنل میں سات بار کے چیمپین بھارت کا مقابلہ نیپال کے ساتھ ہوگا کوویٹ انیس کی مدنظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹکہ لگوائیں کوویٹ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہے صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے سات نئی دفاعی کمپنیوں کو قوم کے نام وقف کیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ ہتھیاروں کی اکتالیس فیکٹریز کو بھارت کی خودکفالت کو بہتر برانے اور دفاعی تیاری کے اقدامات کے طور پر سات کارپوریٹ کمپنیوں میں بدلا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور سرکاری شعبہ راشت سرکشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس سے بھارت کی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا اور نئی بلندیوں تک پہنچنے کا جذبہ فراہم ہوگا جناب موڈی نے کہا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھارت کے دفاع شعبے میں اختراع کی کمی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ نئی کمپنیاں سرکاری کوششوں کو دفاع کے شعبے میں ترقی اور خودکفالت کی طرف لے کر جائیں گی وزیراعظم نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار دفاعی شعبے میں اتنی ساری بڑی اصلاحات کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آتم نرور بھارت مہم کے تحت ملک اپنے بوتے پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بننا چاہتا ہے اور جدید فوجی سنت کو فروغ دینا چاہتا ہے وزیراعظم نرین مودین اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی بیاسی میں قسط ہوگی وزیراعظم نے اس ماہانہ پروگرام کے لیے عوام سے اپنے نظریات پیش کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا ہے لوگ نمو ایپ اور مائی جیو وی اوپن فورم پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لوگ ایک آٹھ سفر سفر ایک ایک ساتھ آٹھ سفر سفر پر بھی ڈائل کر سکتے ہیں اور ہندی یا انگریزی میں وزیراعظم کے لیے اپنے پیغامات ریکارڈ کرا سکتے ہیں فون لائنز پائیس اکتوبر تک کھلی رہیں گی لوگ ایک نو دو پر بھی مسٹ کال دے سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے حاصل کیے گئے لنک پر وزیراعظم کو برائے راست اپنی رائے دیج سکتے ہیں ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک پورے ملک میں ستانمے کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں بزارت صحت نے بتایا ہے کہ صرف کل ہی آٹھ لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے بزارت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پورے ملک سے پندرہ ہزار نو سو ایک کیاسی نئے معاملات کا پتہ چلا ہے پچھلے آج دن کے عرصے میں یہ تعداد بیس ہزار سے کم ہے بزارت کے مطابق مریضوں کے روبہ صحت ہونے کی شرعہ اٹھانوے آشاریہ سفر آٹھ فیصد ہو گئی ہے جو گزشتہ سال مارس کے بعد سے سب سے زیادہ شرعہ ہے اب تک مل بھر میں اٹھابن کروڑ اٹھانوے لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اسے دوران اب تک ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو ایک سو ایک کروڑ سے زیادہ ٹی کے فراہم کیے جا چکے ہیں ان میں مرکزی سرکار کی طرف سے دیے گئے مفت ٹی کے اور ریاستوں اور مرکزی علاقوں کی جانب سے برائے راست خریدے گئے ٹی کے بھی شامل ہیں وزیر داخلہ جناب امیشاہ نے نیشنل سیکیورٹی گارڈ این ایز جی حکام کو ان کے سیتیس و یوم تاسیس پر مبارک بات پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ ان ایز جی دہشتگردی کے تمام ترپی علموں سے عالم درجے کی تربیت یافتہ فورس ہے انہوں نے کہا کہ اس دب دبے والی فورس نے سروتر سروتن سرکشہ کے اپنے رہنما اصول پر عمل کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے اور بھارت کو ان پر فخر ہے مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امید شاہ نے کل پورٹ بلیر میں نیشنل میموریل سیلولر جیل کا دورہ کیا اور شہیدوں کی یادگار پر گلدائرہ نظر کیا انہوں نے ویر ساور کر کے سیل کا بھی دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا وزیر داخلہ نے سیلولر جیل میں آزادی کا امرت محصف کے حصے کے طور پر منقد ایک ثقافتی پروگرام میں بھی شرکت کی اس تقریب سے خطاب کرتے تھے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس مقدس جگہ پر آنا ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے بھیر ساور کر اور سچ انسانیال جیسے مجاہدین آزادی کو یاد کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے قربانی ملک کی خدمت کے لیے کئی نوجوانوں کو تحریک دیتی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں حکومت نے چارٹر پروازوں سے آنے والے غیر ملکی سیاہوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے ان غیر ملکیوں کو تازہ سیاہتی ویزا دینا شروع کر دیا ہے جو چارٹر پروازوں سے بھارت آ رہے ہیں وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ان غیر ملکی سیاہوں اور انہیں بھارت لانے والی کمپنیوں نیز دیگر متعلقہ فریقوں کو پرواز اترنے کی جگہ پر صحت کی وزارت کی طرف سے جاری کوویڈ انیس سے بچاؤ کے تمام ذابطوں پر عمل کرنا ہوگا مرکز کے انتظام والے علاقے جمہو کشمیر میں کل رات پلواما دلے کے پامپورا قضبے میں دارنگبل کے علاقے کے مقام پر دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گولی باری ہوئی کشمیر زون کے پولس کے اسپیکٹر جنرل ویجے کمار نے بتایا کہ سرنگر میں باغ ہاتھ کے مقام پر دو پولس اہلکاروں کی حلاکت اور دیگر جرائم میں ملوث لشکر تیبہ کے کمانڈر عمر مشتاق کھانڈے کے ایک مڈبھیر میں گھراو کر لیا گیا ہے آخری خبریں ملنے تک یہ جھڑپ جاری تھی اس سے قبل کل دو علیدہ علیدہ مڈبھیر میں سیکیورٹی فورسز نے دو درشتگردوں کو خلاک کر دیا تھا اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر سے اپیل کی ہے کہ وہ تمیلناڈو کی تئیس مچھیروں کو رہا کرانے کے لیے مچھیروں کو پکڑا تھا انہوں نے اس سلسلے میں وزیر خارجہ کو ایک خط لکھا ہے ڈاکٹر مروگن نے ناغا پٹنم کرائیکل اور مائلی درہی کے 66 مچھیروں کے ایک خط کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مچھیروں اور ان کی کشتیوں کو چھوڑایا جائے وزیراعظم نرید موڈی نے اوڈیشہ کے وزیراعلا نوین پٹنائے کو ان کے یوم پیدائش پر مبارک بات پیش کی ہے جناب موڈی نے جناب پٹنائے کو عوام کی خدمت میں ایک طبیل اور صحت مند زندگی کی دعا کی ہماچل پردیش میں کل ایک ہفتہ طبیل روایتی کلو دسیرہ دھالپور دسیرہ گراؤنڈ میں بھگوان رگونات کی رتھ یاترہ کے ساتھ شروع ہوا اس میں ہزاروں عقیدت مند اور دوستوں سے زیادہ پالکیاں شامل ہیں کلو وادی میں اگلے ایک ہفتے تک دھول نگاڑوں اور سنگیت کی گونج رہے گی ہماچل پردیش کی گورنٹ راجیندر بشنات آر لے کر نے دیے جلا کر دسیرہ کی تقریبات کی شروعات کی تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے افغانستان کے خندھار صوبے میں ایک شیعہ مسجد پر کیے گئے گھناونے قسم کے دہشتگردانہ حملے کی سخت مضمت کی ہے کل جمعہ کی نماز کے دوران شیعہ مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم سنتالیس افراد حلاق اور ستر دیگر زخمی ہو گئے آج مالدیب کے شہر مالے میں بھارت اور نیپال کے درمیان جنوب ایشیائی فوٹبال فیڈریشن چیمپنشپ کا فائنل کھلا جائے گا بھارت سات بار چیمپین رہ چکا ہے بھارت بودھ کے روز مالدیب کو تین ایک سے ہرا کر فائنل میں پہنچا ہے بھارت اس چیمپنشپ میں کوئی بھی میچ نہیں ہرا ہے ٹورنمنٹ میں بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال بھی شامل ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی نے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت بنانے کے لیے دفاعی ساز و سامان کی ساتھ نئی کمپنیوں کو ملک کے نام بخف کیا ہے وزیراعظم نرین موڈی اس مہینی کی چوبیس تاریخ کو آکاشوانی کے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے سامنے خیالات پیش کریں گے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سلسلے میں اپنے رائے اور مشورے دیں بھارت میں اب تک کوویٹ سے بچاؤں کے ستانوے کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں بھارت نے چارٹر پروازوں کے ذریعے غیر ملکی سیاہوں کو ملک میں آنے جانے کی اجازت دے دی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا